اس قسم کے اجتماعات میں سب سے پہلی خواہشی ہوتی ہے کہ میں آل حفیث کو بتاؤں کہ تم کیا ہو تمہاری تاریخ کیا ہے تمہارا مسئلہ کیا ہے اور تم کو کس طرح دینی زندگی بسر کرنی چاہیے بجائے اس کے کہ تم دوسروں پر اعتراض کرو دوسروں پر نقد و جرح کرو دوسروں کے سواب و خدا کو بیان کرو میں اس کو ضروری سمجھتا ہوں کہ ہم اپنے عیو کو اپنے نقاض کو اپنی کمزوریوں کو پہلے دیکھیں اور اس کی اصلاح کریں میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے پہلا فرض ہمارا یہی ہے کہ ہم خود سمجھیں کہ آل حجید کیا ہے اس کا مطلب کیا ہے اس کی دعوت کیا ہے اور کیا ہم اپنے مطلب پر خود چل رہے ہیں اور کیا خود ہماری راہ ٹھیک ہے یا ہم بلکل گناہوں و خطاوں و لغزرش پاک ہیں اور ہم صرف دنیا کی رہبری اور رہنوائی کے واسطے ہیں ہر ایک خدا کچھ کہنے کے لیے ہیں اپنے لئے کچھ کہنے کے لیے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بمقابل ہے اس کے کہ ہم دوسروں پر افرادات کریں دوسروں پر لقب جرہ کریں زیادہ ضرورت اس کی میں سمجھتا ہوں کہ ہم اپنی اصلاح کریں دوسروں پر افرادات کریں